برائے ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ بہتِ محمد عدرکنی 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 مالک اللہ مجلسِ اعزان و قبول فرما بانیانِ مجلس تاپ اور خلوصِ اتمام اپنی بارگاہج قبول فرما جو بیمارن علی بن الحسین دا صدقہ شفائِ کلی عطا فرما بالخصوص غلام عباس خان نو سیحتِ کامل و عجلہ اور طولِ عمر عطا فرما مالک اللہ جو مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ گئیں انہ دے درجات بلند فرما بالخصوص جلہ بالہ دے جتنے سعدات و غیر سعدات مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ گئیں خصوص الخصوص امیر عبداللہ خان صحیح مرہم و مقفور دے درجات بلند فرما انہ نو عالی علیہین جگہ حطا فرما مالک اللہ جو بے اولاد انہ نو حیاتین آلے فرزند عطا فرما بالخصوص بھائی محمد عباس نو حیاتین آلہ فرزند عطا فرما اور کسی بے اولاد بستے میرے ذمہ دعا لائنے صدیقہ گبراد دے اڑڑندہ صدقہ انہ نو حیاتین آلہ اللہ فرزند عطا فرما محمد و آلے محمد کریم اللہ بانیان مجلس دے رزق بخت اقبال اچ بے پناہ اضافہ فرما مالک اللہ جتنے آباب فرشِ ازاتِ حاضر ہوئن جو علیہ دی اولاد نو انہ دی زخمی ماہ واسطے پرچاہ بئے انہ دھٹورایا اپنی بارگاہ اچ قبول فرما اور اس دینہ نو بیترین تو بیترین عجرِ عظیم و جزیل اطا فرما مالک اللہ ملک پاکستان و ترقی اور استقام اتا فرما دشمنان پاکستان دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان تشیع و طاقتن و نیست و نابود فرما مالک اللہ وقت دے امام حجت اللہ بقیت اللہ العظم دے ظہورِ تعجیل فرما تمام دعاماتی قبولیت واسطے ملکِ باوازِ بلند صلوات پڑھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ بسم اللہ احرامان رہی بلند صلوات ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ زین ورہ قلب ونا بمسائب حسین علیہ السلام اصلاة و السلام و علیہ من کانا نبیان و آدم بین المائے و تین برعظمت مصطفی صلوات اصلاة و السلام و علیہ خیر و وزیر و ابن و ام و وارس علم علم لولین و اللہ خیرین والد شبیر والشبر زینت المسجد والممبار فاتح لوہد والخیبار قاتل مرحب والانتر امیر اللہ مومنین علیہ سلام و سلوات محمد امام محمد و سلوات و سلام و علیہ سیادت اللہ جلیلت تاہرہ زکیہ مکیہ رزیہ مرضیہ مخدو مخدو مطل جدہ وسدی زینب دی ما خدا تاہ وسدی آئی نا ما حسین دی جلل آلے جدہ جڑ گئے نوات کیا آیا مظلومت مغمومت محروم عمر سال سال وے بندہ موت دی دعا نہیں منگ دا تقاض بشریت ہر بندے دی جی من کان دل کرن سو سال عمر وے وطو موت دی دعا کوئی نہیں منگ دا جل آلے زینب دی ما کان تے جو مظلوم ہیں عمر اٹھار سال آئی منگ دی موت دی دعا آئی مرحبا 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 سید آج رے عظیم عطا فرمائے اس غم رے سوا شاہ اللہ دنیا رک ہر بندے دی آخ بے ساخ تا واس پہ ہر آز آد آر دی دی لیج قبر حسین انہ لفظہ دی سما جما دی آس آنی اج ناس سی تا لجان کدا سیا عمر اٹھار سال آئی منگ دی موت دی دعا آئی مہ اکثر سچ دی آئی آئی مہ اٹھار سال عمر حسن دی مہ دی دعا کیوں مگ دی میرا مسئلہ سائے بے مفات جنر کی بلا شیخ خباس کمی نے حل کی تا آیا انہ لکھیا زینب دی مہ دی موت دی دعا منگ دی وجہ آئی 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 جدا مسلح عبادت بھے آیا پھڑے با بے نرو دی آئی آئی پھٹول دا گریہ بلند دا مدینے دے در دی بار حل وین دی آئی جدا پھٹول رو آئی مسلمان در والے زہرات آئی 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 حسن دماغ آئی اچھا نرو مرحبا 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 سیدہ توڑ گریہ قبول فرمائے اینجے حق بردائی پانج آئی سانی دی رات رو وین دا ایک دن مدینے دے بغیر مسلمان بطول دے دروازے دی آئی راد یا یلی زینب دی ماں خوا اچھا نرو اچھا رو مدینے دے در دی دی ورحل دی سا دی آئی رام ایک خلال آئی امات میو تسا خور ارمی او علی دھ امار کر میر علی اتھا جتا زہرہ بیتھ آئی بی بی آد یا علی حسن دی حیات انہیں آمات مدینے رو چکے روا یا دے علی حرم نظار میری غربت دی حد موک گئی مسلمان منہ کر آئی آد زہران آگ خوچا نرو ملی یا دی کتھو نئی نصاف آئی آئی بابا بی میرا طور گیا آئی آئی بی رج میں باب رو دیا مسلمان بی رو بی نئی دی آئی چل لیا لیا گر آل تے گال کر آئی آئی مو از ما سائی سیدہ مسلمان تو عالم نہ کر آئی رہ آئی زبان نہیں منہ کی تا آئی آئی قسمت تو عدی تھی زینب دیا آئی کر ملا تُلے کے شاہ میں تائیا آئی جت خریب نرو بیا آئی ظالم تازیان مرد سیدہ عجر عظیمت آئی آئی بعد فکر کال اللہ تبارک وطال فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَائِنَا کَلْ کَوْسَر فَسَلْلِ رَبِّكَ وَنَحَر اِنَّا شَانِيَكَ هُوَا الْعَبْطَرَ وَسَلَوَا خالق کی کائنات دوسرہ تمام سائے باندھا خور کی حضاعتیں ٹور آیا اپنی بارگاہ اچھ قبول فرمائے جڑیاں اکھی ہیں سیداد غم مچنمین شالہ کسی ہور غم مچنرون جو جو حاجات شریعہ لے کیا ہے مخدومہ کونہین دا صدقہ خالق پوری فرمائے بس مجلس دی تکمیل دی خاتے رہے دو چار گزار شاد پڑی جھولی تک کرنی کچھ آمنی ہیں پڑے گوش گزار دو چار گزار شاد کیونکہ آج دی مجلس دا عنوان ہی جناب سیدہ اکونین ہے تا میں چاہنا ہاں جناب صدیقت القبراء دی فضیلت دے حوال لے ناز دو ترائے ضروری جئے پیغامات ہر ازادار تک پہنچ جائے پھر میرے بعد پڑھنا لے بھائی جان پہنچ سنٹر میں مسائب شروع کر دیسا تو صدیان میرے آلے پاسے کرنے توجہ میرے آلے پاسے کرنے اللہ نے بعد از محمد مصطفی اللہم صلی اللہ محمد آلمین بھاردے مردن دی رہنمائی واسطے عملی سیرت دے ویچ ویسے تب فرمان ہر معصوم دا حجتے ہر مردو زانتے واجب ہے معصوم دا فرمان مگر عملی سیرت دے ویچ اللہ نے بعد از سرکار ختم مرتبہ آلمین بھاردے مردن دی رہنمائی واسطے اللہ نے بارہ معصوم امام دنیا تے بھیجن اور آلمین بھاردیاں عورتن دی رہنمائی واسطے اللہ نے ایک ظہرہ دنیا تے بھیجی بہت مربانی خدا عجل عظیم و جزیل عطا فرمائے آلمین بھاردے مردن دی رہنمائی واسطے اللہ نے بارہ معصوم امام دنیا تُسرہ میرے آلے پاس سے بیکھنا مومنین آندھے ویندرہ سے میرے آلے پاس سے بیکھو اللہ نے آلمین بھاردے مردن دی رہنمائی واسطے بارہ معصوم امام دنیا تے بھیجن مگر آلمین دیا عورتن دی رہنمائی واسطے اللہ نے ایک ظہرہ دنیا تے بھیجی بہت مربانی تھوڑی توجہ چاہنا ام البشار بی بی ہوا جیڑی پوری بشریت دماغ ہے قازم قزوینی دی کتاب فاطمہ منال مہد الاللہ دا حوالہ اس واسطے ضروری سب کی نا دینا جو پیچھے گلہ بڑیوں ہوں دی ہیں جو پڑھانا پڑھ کے یہ ہے اور دس کے بجنے دے باوجود بھی لوگ تنقید کر رہے ہوں دے افسوس دی بات تے اور میں کدھی کسی کمزور رائٹر دا حوالہ دیتا ہی کدھی نہیں میں کتاب پڑھان تو بعد بھی دیر ساری تحقیق کر کے مومنین دیے جھولیے تک پہنچہنا پیغامات پڑھان تو بعد بھی بڑی تحقیق تو بعد پڑھ کے بھی کتاب ہوں پھر بھی تحقیق کر کے باوجود بھی مومنین دیے جھولیے تک پہنچہنا اور قازم قزوینی یوں بندہ ہے جنہاں نے وسیعت کی تھی آئی کہ میں نے امانتن کومچ رکھی آئے دفن میں نے کربلا کرے آئے امانتن اور پھر انہاں فرمایا کہ جڑا میں نسخہ لکھی آئے نا ایک کتاب رہے کہ نسخہ میرے کفہ نے چراخ دی بھی آئے سترہ سال قازم قزوینی کوم دے بچ دفن رہے ہیں سترہ سال بعد اس لئے انہاں نے کبر پٹی نے تو اینج پہ لگتا ہی جنہاں کوئی ہون دفن کر کے گئی ہے نہ بدن کو سیدھا نہ کفن میں لے نہ وہ کتاب میں لے یہ جو علماء کرام نساڑے کروڑا سلام بے کو سرمایہ نے ملت دے علماء کرام جڑے جید علماء ہیں ان باعمل لوگ ہیں انہاں ساڑے کروڑا سلام سترہ سال بعد جڑا قبر کشائی ہوئی نہ بدن کو سیدھا نہ کفن میں لے اور کتاب جی میں رکھی ہیں انہیں جے کتاب بھی موجود آئی ایک قازم قزوینی نے لکھی ہیں جیڑیاں گلہوں میں ساریاں ٹوڑیاں جھولیاں تک پہنچا مڑی ہیں انہیں لکھے کہ حوہ ام البشارت تمام بشریت دی ماہِ حوہ حوہ ماں بھی ہے حوہ بی بھی بھی ہے مگر حوہ بیٹی نہیں ہے لطف لین آبادہ حوہ ماں بھی ہے سلوات باوازے بلند پڑھنا حوہ حوہ ماں بھی ہے حوہ بی بھی ہے مگر حوہ بیٹی نہیں ہے مریم اپنے وقت بھی بطول ہے مریم بطول ہے مریم بیٹی بھی ہے مریم ماں بھی ہے مگر مریم بی بھی نہیں ہے آسیہ بنت مزاہم زن فرعون فرعون دی زوجہ آسیہ بنت مزاہم بی بھی ہے آسیہ بنت مزاہم بیٹی بھی ہیں مگر آسیہ بنت مزاہم ماں نہیں ہیں میں پھر دو رہنا کچھ لوگ پہنچیں کچھ نہیں پہنچیں حوہ ام البشار ماں بھی ہے بی بھی بھی ہے مگر حوہ بیٹی نہیں ہے مریم ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے مگر بیوی نہیں ہے آسیہ بنت مزاہم بیوی بھی ہے بیٹی بھی ہے مگر ماں نہیں ہے اللہ نے چاہا کہ میں ایک ایسی مستور دنیا تے بھیجاں جیڑی آلمین دیا عورتہ دی راہ پر بڑے ہاتھی بڑے جیڑی ترائے کردار ادا کرے ماں بھی ہووے بیوی بھی ہووے بیٹی بھی ہووے اللہ نے عورتہ دی راہ پر بھیجاں جنہ ترائے کردار ادا کرے بطول ماں بھی ہائے بطول بہت مربانی اللہ بہت مربانی خلاج رزیم و جسیلہ تا فرمائے ترائے کردار سیدہ ایک کونہ این ادا اس ذمہ نے جاں دلیل بھی پیش کردہ آیت مبالہ ترسالہ نو یاد نہ حدیث کساب پڑھنی نہ مبالہ پڑھنی کیونکہ کافی دفعہ مربانی بھی پڑھنی دا ہے حدیث کساب ہر شب جمعہ لوگ پڑھتے ہیں گھرہ دے بیچ مساجد دے بیچ یہ تمام ہوندہ ہے حدیث کساب بھی ہر ذہن نقشے اور مبالہ بھی ہر بندہ جاندہ ہے لیکن میں مبالہ جس ذمہ رجی اس گالدی دلیل پیش پیا کردہ کہ او دے بیچ اللہ دے حکم دے مطابق نبی فرمایا میں اپنے بیٹے لیایا نا تسی اپنے بیٹے لیایا میں اپنی عورتہ لیا نا تسی اپنی عورتہ لیا LYا میں اپنی جاننا لیا نا تسی اپنی جاننا لیا جا آخری عزادار تک جیڑے عربی سمیدن بابا جی تشریف فرمائے ضرور تائید کرسے جیڑے عربی سمیدن اور ضرور میرے ساتھ دیسے عربی دے بیچ بیوی بھی نساء ہے بیٹی بھی نساء ہے ماں بھی نساء ہے بیوی نو بھی نساء دیں بیٹی نو بھی نساء دیں ماں نو بھی نساء دیں کروڑا سلام سیدہ کونہیں دی عزت نو عصمت و تحارت نو میدان مبالج منجن علی حکم استور آئی کردار ترائی اداپی کر دی آئی ماں آئی حسن دے حسین دی بیوی آئی علی انمرتدادی بیٹی آئی محمد مصطفیٰ دی ترائی کردار سیدہ کونہیں ایک میدان مبالج منجن علی ترائی کردار سیدہ کچھ ایسے امتیازات نے مقدومہ کونہیں نو حاصل جڑے کائنات کسی مصطور نو حاصل نہیں کچھ ایسے امتیازات خصوصیات نے جڑی صرف مقدومہ کونہیں نالمختص نے پہلا شرف پہلا امتیاز کہ جناب سیدہ کونہیں خاتون جنت ہیں اللہ نے پوری کائنات اجکائی دو جی مصطور خاتون جنت نہیں خاتون جنت محمد محالمان بہت مرمانی چاہتے ہیں خدا جی رہیم و جزیل عطا فرمائے پہلا امتیاز کہ خاتون جنت صرف حسن تے حسین دی پاک مانی کوئی دوجی مصطور خاتون جنت نہیں میں بڑی ذمہ داری نالگلپے قدر آخری ازادار تک خاتون جنت اتوشہ کے کافی رفع سنے ہو سیں کہ جناب سیدہ خاتون جنت ہیں آج بھی سنو دے پہو کہ خاتون جنت ہیں اور واحد مصطور جیڑی خاتون جنت نہیں مگر اکثر لوگ انہوں پتہ نہیں جو بطول خاتون جنت کیوں ہے اکثر لوگ انہوں نہیں پتہ کہ خاتون جنت حمر دی وجہ کیا ہے اے او بی بی ہیں جیڑے جنت جو دنیا تے آئے سیدہ اے کون ہے بہت مرمانی بہت مرمانی اور ایک بی پی دا لکب ہے خود ستکار ختم مردبت کل کسی صحابی نے پوچھیا کہ یا رسول اللہ توڑی اس بیٹی دا لکب دس کتابہ رکھا سکنا کہ جناب سیدہ کون ہے دا لکب ہورہ انسیہ کیوں ہے تو نبیہ نے سلطان نبی فرمایا یاد رکھنا میری بیٹی زہرہ ایک انسانی شکل میں ہور دنیا میں رہتی ہے یہ ہور ہے یاد یاد جناب سرکار ختم مردبت میں وضاعت کر دے میں کوئی لوگ پھر انہوں نے اندر کوئی ابحام پیدا ہو میں دے نہیں میں کلیر بھی کر دے میں کہ جنتی چکی میں آئے نہیں جناب ختم مرتبہ جدہ میراج تشریف لائے گئے تبہ امر خدا اللہ دے نبی نے ایک سیب کھا دا جنت دا ایک سیب اللہ دے نبی نے کھا دا اللہ نے سیدہ دے نور نو اس سیب دے ذریعے سلب محمد مصطفیٰ اچھ منتقل کر دیتا سیب دے ذریعے اس غزہ دے ذریعے اللہ نے نور سیدہ نو سلب محمد مصطفیٰ دے وچھ منتقل کر دیتا اس وجہ تو جناب سید کون ہیں خاتون جنت ہیں اور دوسرا امتیاز جڑا کائنات کسی ہور مستور نو حاصل نہیں وہ ایک ایک کائنات دی وحد بیٹی ہے جناب سیدہ کون ہیں جنہ دی تعظیم واسطے بابا کھڑا ہو گئندہ جنہ دی تعظیم نبی آنے سلطان نبی نے کیتی اور یاد رکھنا ہے سنت بھی نہیں بڑی اگر محمد کھڑا ہونا سنت ہو گئندہ ہر بات نبی بھی سنت ادا کر دو یا بیٹی دی تعظیم واسطے کھڑے ہون دے اگر بیدار ہو کے پانچ جمادی و سانی دیرات امام حسن دی پاک امہ دا فضائل سن دے پہو آخری عزادات تک میرار ہو جاسی اللہ دی پوری کائنات ایک ذمہ داری نال پیادا ہے اے واحد واجب ہے جنہ صرف محمد تے واجب آئی یا علیہ اے او واجب ہے جنہ نبی تے واجب آئی بطول دی تعظیم واسطے کھڑا ہونا کوئی دنیا دا موررک ساپت نہیں کر سکدا کہ سیدہ دا دا فسامنے آئی ہوئے نبی ایک باری کھڑے ہوئے ہوئے اگر سیدہ دا ستا فائی ہے تو نبی دا ستا فکڑے ہو کے تعظیم کیونکہ محمد تے واجب آئی تعظیم کرنا بیدار ہو کہ میں سنجھو تا میراج ہو جاسی آدم تلے کے عیسیٰ تک ایک لکھ تریوی ہزار نو سو ننیڑوے نبی جس دی کھڑے ہو کر تعظیم کرن اخن محمد مصطفیٰ تھے اور جس دی محمد کھڑے ہو کے تعظیم کرے انہوں بطول ہے عزر آیت یا علیہ انہوں سیدہ ایک کون ہے انہوں بطول ہے عزر آیت جنبی کھڑے ہو تیسرا شارف تیسرا امتیار دو تین ہور گنسا پھر میں مصاحب شروع پیا کرنا تیسرا شارف جڑا سیدہ ایک کون ہے انہوں حاصلے بڑی ذمہ داری نال گفتگو پیا کرنا پوری زندگی علی نے پوری زندگی جدہ بھی بطول گلو علی رخصہ تو انہا علی نے پوشت نہیں کی تھی بطول نو کانڈ کر کے علی نہیں ٹورے ذمہ داری نال بڑے اور کائنات دیوائے مصطور ہیں سیدہ ایک کون ہے جنہوں اے شارفہ سے چوتھا امتیار کہ ایک مریم افضل مریم بھی بطول سیدہ بھی بطول مریم بھی بطول سیدہ بھی بطول امام ششم کلو کسی بندے پوچھیا کہ مولت ایک مریم بھی بطول تو اڑی دادی ظاہرہ بھی بطول فرق کیا ہے فضیلت کہنی زیادہ ہے جعفر ابن محمد فرمایا میری دادی ظاہرہ دی فضیلت زیادہ ہے اور پچھا مولا دی وجہ کیا ہے معصوم فرمایا مریم او بطول ہے جیڑی اپنے وقت دیا عورتہ دی سردار ہائی میری دادی او بطول ہے جیدہ لکب سیدت النساء العالمین اور ایک بہت بڑا مناظرہ ہو جائی امام زمانہ لی غیبت ایک کبراد فوراں بعد کسی دربار دے بج اور انوان باوجی ہائی کہ مریم افضل یا ظاہرہ افضل بہت بڑا مناظر ہو جائی کوئی بڑا متعصف بندہ جیس نے مناظر کر آیا ہے اور ایک بندہ کھڑو یا اس تو بھی بڑا ناس بھی آئی اور جاگر ہی میں بڑی تحقیق کیتی ہے ریسرچ کیتی ہے میں قرآن دا سہارہ بھی لیا ہے میں اس نتیجے دے پہنچے ہاں جو مریم افضل ازارہ آنا لو اسے اگر دلیل پیش کر اسے اگر پہلی دلیل ہے جو مریم وستے ہیک دفعہ لفظ دہارت قرآن کی استعمال ہو جائے ہیک دفعہ لفظ دہارت قرآن کی استعمال مریم وستے اس قرآن دی آئیت پڑھئی اس قالت الملائکہ تو یا مریمو ان اللہ اصطفا کے وطاہ رکے وصطفا کے علا نساء العالمین ہنجڑے قرآن پڑھ دے نو پہنچ گئے اسے کہ مریم وست اگر دفعہ لفظ دہارت استعمال ہویا دوسری دلیل جو مریم دن آدھی ایک صورت قرآن نازل ہوئی ہے اس وستے میں سمجھنا جو مریم افضل ازارہ آنا لوں اے دے لفظ مکیت ادو ایک علی دشیہ کھڑا ہویا اسے کہا میں دستہ ہاں مریم دا مقام اپنی جگہ تے مگر مریم نہیں افضل فضیلت میری زہرات ہی زیادہ ہے بادشاہ کیا تو دعویٰ بڑا بڑا کار شوڑے سابت کر اسے کہا سابت کر دا میں علی دا نوکر ہاں میں فکہ امام جعفر سادق دا آلے مہاں اسے کہا میں سابت کر دا جو بطول افضل ہے سیدہ افضل ہے مریم نالوں اسے کہا دلیل پیش کر اسے کہا پہلی دا میں دی دلیل رد کر ساں ایسا کہے نا جو مریم وسط حق دفل لفظ تحارت استعمال ہو جائے اور زہرہ وسط تحارت لفظ استعمال کوئی نہیں ہویا علی دا شیعہ بیش شک مریم دی فضیلت اپنی جگہ تے مگر مریم وسط حق دفل لفظ تحارت استعمال ہویا میری زہرہ وہ ہے جس وسط اللہ نے حق کی آیت دو دفل لفظ تحارت استعمال کیتا وَایُو تَحِرَ عَقُمْ تَتْحِرَ اللہ بیادہ میں اینج پاک رکھ ساں جو پاک رکھندہ حق ہے یا علیہ جو پاک رکھندہ حق ہے اور جا کہتے ہیں اس بندیاں کیا ہے جو مریم دینا دی ایک سورہ نازل ہوئی ہے اور جا کہ مریم دینا دی بے شک ایک سورہ مگر زہرہ دینا دی دو سورتاں اور جا کہ سورہ دہر بھی زہرہ دا قصیدہ سورہ قوصد بھی زہرہ دا قصیدہ اور جا کہ میں جاننا آجا مطمئن نہیں ہویا آجا میں اپنے دلائل تہون دیو نین جو مریم نالو زہرہ افضل ہے بادشاہ کے بیان کر اور جا کہ سن ایک ایسا وقت آیا آجا بریقی بات ہے جو بزورد بیٹھے نہیں پہنچ بیسن جوان بھی پہنچ بیسن بچے غور نہ سنے آئے بڑی بریقی بات ہے وہ پہ آجا ہے اللہ دا قرآن پڑ قرآن پہ آجا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جنہ مریم اپنی ذاتی زندگی یہ چلی گئی یاد بیدار ہو کے لطفل ہوئے بہت خوبصورت جملہ ہے علی دا شیعہ پہ آجا ہے ایک وقت ایسا آیا جنہ مریم اپنی ذاتی زندگی یہ چلی گئی ایک ایسے مقام تو چلی گئے جنہ مریم کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں جا سکتا اتھے جبریل بغیر اجازت مریم کو چلا گیا مریم پہ یاد یہ جبریل کیوں وہاں نے تینہ نہیں پتا میں اپنی ذاتی زندگی چاہ گئی جبریل پہ آجا یا مریم نراز دو میں اپنی مرز دینا لائی میں اللہ نے حکم نہ لائی اللہ نے میں نے بھی دیا وہاں جنہ مریم میں اٹھائیں چلا جا اے علید شیعہ پیارے تویا کہنا مریم افضل مریم ذاتی زندگی جبریل بغیر اجازت چلا گیا جتے مریم اکل نہیں آئی آدھے سوڑ میری سہرہ کی افضل ہے آدھے چادر یمانی تل پانی موجود ہے مطول تفیرہ محمد بھی آئی علی بھی آئی حسن بھی آئی حسیر بھی آئی اور جبریل چادر تے باہر کھڑ کے آدھے کھڑے محمد بیٹی یہ اجازت دےوے تمہیں اندر آجھانا یا علی یا علی جلدی جلدی بہت مرمانی خدا جلدیم و جسی لطا فرمائے اجازت ہووے تمہیں اندر آج اور چادر تطہیر تل پانچ چادر یمانی نبی نے اوڑی بطول دے ویڑے ویڑ ایک فرق اور سنا ہونے تھے مسائب شروع پیر کرتا چادر یمانی اوڑی نبی نے بطول دے ویڑے ویڑ زہر آ بیٹھے این گھر دے ویڑ نبی نے چادر یمانی اوڑی سارے حدیثیں کساب پڑھ جو ایک لفظ تو تسی واقف ہو ترتیب کیسے بنی نبی پہلے آئے پھر حسن آئے پھر حسین آئے پھر والد حسنین آئے انجھے دے حدیثیں کساب پڑھ دے ہو یا سن دے ہو تسی پہنچ گئے ہو ترتیب اندی ہے پہلے نبی آئے پھر حسن آئے پھر حسن آئے پھر والد حسنین آئے اور آخرت جناب سیدہ کونین آئے حالکہ حق تے بردہ آنا جو بطول پہلے ہی گھارج موجود آئی بطول پہلے چادر شمانی تلے نبی اپنے باپ محمد نال آنجین آئے ظاہر آ آخرت کیوں آئے آخر وجہ کیا آئے نبی پہلے آئے پھر حسن آئے پھر حسن آئے پھر والد حسنین آئے اور آخرت جناب سیدہ کونین آئے جو میں تحقیق کی تیز نتیجے دے پہنچیا وجہ اے آئی اللہ چاندہ اے ہاں اے چار بہ کے بطول میں انتظار کرن بطول میں کے کہے دا انتظار نہ کریں یہ چار سیدہ دا انتظار علی دا شیعہ پہ آجے سن آخری فارکت میں مسائب شروع پہ کر دا علی دا شیعہ پہ آجے سن تو آجے جو مریم افضل ہے بے شک مریم دا اپنا مقام اور ایک بات یاد رکھے علامہ اکبال نے بڑا خوبصورت شیر لکھے آئی مریم آز ایک نسبت ایس عزیز آز سے نسبت حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ عزیز علامہ اکبال کی بے شک مریم دی اپنی فضیلت مریم بطول ہے مگر ایک نسبت دی وجہ تو مریم دی فضیلت ہے جو مریم عیسیٰ جیسے معصوم دی ماں ہے زہرہ او بطول ہے جڑی ترائے نسبتہ نال فضیلت رکھ دیئے ترائے نسبتہ دی وجہ تو زہرہ بطول ہے علامہ اکبال کی ترائے نسبتہ کھیڑیاں پہلی نسبت محمد جیسے معصوم دی بیٹی ہے علی جیسے معصوم دی زوجہ ہے حسن حسین جیسے معصوم دی پاک امہ ہے یا علیہ ترائے نسبتہ یا علیہ علی دی شیعہ پہ سن آخری فرق مریم دی اپنا مقام اگر اجابی مطمئن نہ ہویا تو پھر تھوڑا جی انتظار کر ایک وقت تاسی جنہ مریم دی بیٹا بھی آئے گا زہرہ دی بیٹا بھی آئے گا علی دی شیعہ پہ آدھے جیسے مریم دی بیٹا بھی آئے گا زہرہ دی بیٹا بھی آئے گا پہ آدھے سن اس وقت زہرہ کا بیٹا نماز پڑھانے والا ہوگا مریم کا بیٹا نماز پڑھنے والا ہوگا یا علیہ یا علیہ جلدی جلدی بہت میرے بھی آئے گا مریم دی بیٹا نماز پچھے پڑھانا لوسی آیت اللہ لزمہ دا روح اللہ خمینی دا بڑا خوبصورہ جملہ یاد آگیا ہے آخری بات بہت خوبصورہ جملہ انہوں نے کہا میں اپنی پوری زندگی دے ویچ علی دے فضائل لکھے میں علی دے فضائل بابا جی پڑھے خمینی سے احباد دے انہوں نے میں بطول دے فضائل لکھے میں بطول دے فضائل پڑھے آدھین پوری زندگی دے ویچ میں کسی نتیجے دے نہ پہنچیا جو علی دے مقام بطول دی وجہ تو بلاندہ ہے یا بطول دے مقام علی دی وجہ تو بلاندہ ہے علی 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 یا علی خدا جلے عظیم و جزیلتہ یار فخر کی تک کرو اللہ نے کیسے رب برطا کی حسین بادشاہ دی پاک امد ابھی ایک پیغام سنائی جا ماں سیدہ کونین فرما جائی کہ کوئی مومن دو لڑے ہوئے مومن دی صلح کرا دے وے میں رسول دی سچی دی زمانت پہی دینیاں صلح کرا کے گھر پچھے پہنچ سی اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دے سی میں بطول دی جنت دی زامنہ کوئی مومن دو لڑے ہوئے مومن دی صلح کرا دے اے اصل ولایت ہے اے پیغامات انہوں دے کم مزکم انہوں دے عمل کرنا ہی تب ولایت ہے جو نہ حکم دیتا ہے انہوں نے تعمیر کری گئے یار فخر کی تک کرو کیسے اللہ نے طیب اور طہر امام اتا کی تھی سیدہ جیسی مخدومہ اللہ نے اتا کی تھی فخر کی تک کرو اسے بطول دی اولاد رول گئی سیدہ دی اولاد رول گئی بزرگ بڑی سونی گل کر دے انہوں دے این آدھے انہوں دے این دین دی بکا واسطے کہیں نبی دے پوتر انجنی رولے جی میں علی دیا شریف دیا رول گئی سیدہ تو نجر عظیم و جزیل اطاف فرمائے آج دا دی رات دی نسبت جناب سیدہ آنال ہنہ دینا نوے جتھ جتھ مصائب پڑھیں مخدومہ کونین دے دکھ پڑھیں اور مصیبتہ اتنیاں میں ذمہ داری نال پیار دا ہاں اتنیاں مصیبتہ داس زاکر پڑھا نالیوں میں اتنیاں تے ہار زاکر علیدہ علیدہ دکھ سناوے تامیو داس زاکران دی زاکری مک ایسی بطول دے دکھ نہیں مک دے مگر میں تھوڑا جی مجبوراں بانی مجلس میں ان حکم حک کیتا ہے میں انہوں نے واقعی کہ آج پانچ سانی دی رہا تھے انہوں نے کہنے ہی ساڑے گزارش ہے جو آج تسی حسین دے سونے پتر دے مسائب دیا دو سترہ سان سنے آئے تو بانی مجلس دے حکم دی تعمیل میں دو سترہ گزارش کر دے نہ ہاں ویسے دن رات تا جناب سید اسے وسط میں پہلے مسائب دے دکھا دی ایک ستر تون سنائیے پتر دے منے جلے آلے ہو کوئی سوکھے نہیں یاکوب تو پچھو ایک یوسف توریندہ پی آئی اپنے پتران دنال یاکوب دے تا پتران دنال پہ توریندہ ہے یوسف نو تے آدھا کڑا یوسف جلدی آمیں تیرے بغیر میری نہیں نبھ دی مرحبا 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 سیدات و نجر عظیم و جدیل اتا فرمائے ماتمیوں اس غم دے سواشالہ دنیا دے کوئی غم نہ بک اوکھر یا مسائب دے حکم بھائی جاننے کی تا ہے انہارے حکم دی تعمیلے چاہے بس میں مظلوم دے چھوٹا دیا دا کرائیو گدارش کرساں جو حسین دے سونے پتر دے میں پرس بلکل تھوڑا جی امہ سائب ہے لیکن جیڑی سطر میں پڑا بینیاز ہو کہ ہر طرح دی کسی ہو توجہ تو بینیاز ہو کہ مظلوم دے سونے پتر دے زکر سنے آئے میں باوجینہ پچھلے مہینے دسمبر دے ویچے آلیہ سینڈ بھی کرم کیتے ہیں میں شام ہی چوبی ہوا آیاں میں کربلہ ہی چوبی ہوا آیاں میں ایران ہی چوبی ہوا آیاں جتنے ظاہرین بیٹھے ہو تو سی ضرور تائید بھی کرسو رواقی کوسر مشہد مقدس سرکار رضا بادشاہ دے حرمج رواقی کوسر شاہ ملے سارے ظاہرین جیڑے ویندے نے انہوں دے وست انہیں تمام کیتے ہوئے ہوں دے انہوں دے رواقی کوسر اردو سپیکنگ آلیہ مدین مجلس روز شامی تقریباً آلموس پڑھ دے صرف جیڑے اردو سپیکنگ انڈیا بنگلہ دیش پاکستان کجڑے مومنین آئے ہوں دے انہوں دے وست انہوں دے تمام کیتے ہوئے ہوں دے اس دفعہ ایک آلی مدین اردو سپیکنگ انڈیا دا ہائی یا بنگلہ دیش دا ہائی وہ آلی مدین خطاب پہ کر دے ہیں اور جنابیل اکبر دا مسائب دا شروع کیتا انہوں نے ایک گل کیتی قسم خدا دی میں جتنے دن ازیارات تریانا میں صرف اس ایک جملے نرون دا بدریاں کوئی اتنی دکھی جی انہوں نے گل کیتی انہوں نے کافی مرہوم دا حوالہ دیتا میں اس آلی مدین دے زبانی سن کے تو ان پر سنے ہیں میں پڑے یا نہیں کیتے وہ پہ پڑھ دے ہیں کافی مرہوم بہت بڑی شخصیت ہے جیڑے علمان الوابست کی رکھ دے ہو جیڑے متعلق کریں دے انہوں نے پتہ چل گئے کہ کافی مرہوم بہت بڑی شخصیت ہے انہوں نے انہوں نے حوالہ دیتا کہ کافی مرہوم نے روایت لکھی ہے کہ ایک ملہ عباس آلی مدین آئی مسائب خان آلی مدین آئی انہوں نے حسین دی ذریع تے حسین دے سونے پتر دا مسائب پڑھیا اکبر دا مسائب پڑھ کے ملہ عباس آتے گھر سمپے تھوڑی دیر گزرینا تو حسین رون دی ہوئے ملہ عباس کو لائے حسین رون دی ہوئے ملہ عباس کو لائے پیادے نے ملہ عباس میں اکبر دا بابا تن منہ کرنا یا تو میرے حرمی چاہا کہ اکبر دا مسائب نہ پڑھیا کرے ہاتھ بان کہا رہے مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے گل بڑی اوکھی ہے جو سمجھ آگئی رومن واسطے کافی ہے ہاتھ بان کہا رہے مولا میں کوئی غلط روایت پڑھی ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو میں منہ کرنا یا پی فرمین دے ہیں ملہ عباس جس سے لئے تو میرے اکبر دا مسائب پڑھئے ہیں میرے سراندی آلے پاس سے میری ماں زارہ آئی بیٹھی آئی آلے ملہ عباس میں رنہ ہاں اکبر دا مسائب سڑ کے میرا رومن میری ماں برداشت نہیں کر سکی تو تا سمجھئے میری ماں دے ویڑ بلندے رہے آلے یہ بچڑا تیری خوربت میں کت کت رو مرحبا 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 اس غم دے سوائش اللہ تو نہیں ہے کوئی غم نہ دیکھو ماتمی ہو بس میں بہت جلد وین شروع کر دا ہاں ابراہیم پترنو نال لاکے جدہ منا آئے چاہے نا مقام میں منا پترنو نال لاکے ابراہیم سن دے ران دے ہو ابراہیم فرمایا اسمائیل بیٹا اللہ نے میرے کل پیاری تو پیاری شہ منگیے تا میری پیاری تو پیاری سب تا پیاری شہ توں اسمائیلیں تین زبا کرن وسط میں منا آئے چاہیا اسمائیل آدن بابا جے اللہ دی منشائے تا میں حاضر ہاں سن دے ران دے ہو اکھی تے پٹی بننی اسمائیل فرمایا بابا میرے ہاتھ پیار بھی بننو جا جدہ اے منظر بڑے آئے نا تا ابلیس شکل انسانی اچھ اتھا آئے جتھے بی بی حاجرہ توافق آپ بچ مسروف آئے ہیک ایک لفظ دا ذمہ دارا آدھے معظمہ تسی توافج مسروف ہو تو آنے نہیں پتا ابراہیم توڑے پتر نزبہ پیا کردائے بی بی فرمایا ہایا کار کدام پیومہ بھی پترہ نزبہ کیتا ہے اے ظالماتہ ابراہیم دا دعویٰ ہے جو اللہ نے اسمائیل منگی آئے میں اللہ دی راہے کذبہ پیا کردہ ہاں ہون ما اسمائیل دی پیفنے اے لفظ ہین اسمائیل دے دی ما دے بی بی حاجرہ فرمایا جے اگر اللہ نے منگی آئے نا تو پھر اے تا ہک اسمائیل ہے اے دے جہاں لکھ اسمائیلوں میں میں قربان کردے ہاں مگر جلے آلے ہوئے گل کرن تو بعد دل تے کوئی ایسی چوٹ لگی جو توافع کعبہ بھول گیا جلدی نال گھر رہے چاہیے جدہ اسمائیل گھر پہنچائے نا تے اے چھوری چلن دا نشان جڑا ہے تھے بڑے آہائی اے نشان جتھا ہے جھنی یہ سولہ دن تو زیادہ زندہ نہیں رہ سکی ایو کو جا دی آئی جے چھوری چالویندی میرا تکس کیا جے چھوری چالویندی میرا تکس کیا ابراہیم نے چھوری چلائی اسمائیل نال مسکرار ہے اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں اکھی جی ستر مسائب دی انشاءاللہ میں سمجھا لوں وہاں رضا دار اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں اللہ فرمایا ابراہیم قبول ہے صرف قبول ہی نہیں میں تک قیامت تک واجب کار چھوڑیئے اہتھے سنت ابراہیمیے متہ کوئی بندہ آکھے جو اتھے سنت ابراہیمیے اہتھے سنت ابراہیمیے جتنے حاجی بیٹھے ہو ضرور تائید کرسو مقام منعہ چہار حاجی تے واجب قربانی کرنا اللہ فرمایا میں تک قیامت تک واجب کار چھوڑیئے ابراہیم پچھ دن مالک پھر ہویا کیا ہے اکھی جی ستر مسائب دی اللہ فرمایا ابراہیم ہویا کچھ نہیں تیری قربانی نالو میں نے ایک وڈی قربانی مل گئی میں کیا ابراہیم دا پتر بچالما وفدائنا ہو بزبہن عظیم سورہ صافات جا کے پڑے آئے پتا چال جا سی اللہ دا قرآن پہ آدھائے وفدائنا ہو بزبہن عظیم اللہ فرمایا ابراہیم تیری قربانی نالو ایک وڈی قربانی مل گئی میں اکھے چال ابراہیم دا پتر بچالما بڑی دکھی جی سترے ابراہیم پیادن اللہ میری قربانی نالو بھی وڈی قربانی میں پتر زبا پیا کردہ ہاں تو اللہ پہ آدھائے تیری قربانی نالو ایک وڈی قربانی مل گئی اللہ دیو آدھائے ابراہیم مالے مار نہ کارے اور توہے تہے دیماغ حاجرہ ندسیہ بھی رہی ہے اور میں رہے گئی ہے جی قربانی مل لی ہے قائمہ آکسی پہلے میرا پتر میں دانے چالے اور قائمہ آکسی پہلے میرے پتر دلاز خیاب مرحبا 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 سیدہ کڑا گریہ قبول فرمائے قائمہ آکسی اور اے ہی وجہ آئی صاحبِ روایاتِ عزا نے لکھیا ہے من نوان میں روایت پڑیئے توڑیئے جھولیئے تک پہ پوچھائیں صاحبِ روایاتِ عزا نے لکھیا ہے کہ جدہ آبیس ابن شبیب شاکری دی لاش رکھیئے نا شبیر نے گنجے شہدائج بنی شاکر قبیلہ دا سردار آئی آبیس ابن شبیب شاکری یہ دی لاش جدہ شبیر نے گنجے شہدائج رکھیئے نا تے ایک چھوٹا جیہ بچے جیہ دی عمر ست یا اٹھ سال ہے آکے نا شبیر دی ابا پکڑیس تے پی آدھا ہے مولا جیہ دی پکڑے ہیں نا شبیر دی ابا اکبر دے بابے نے مڑ کے لٹھا فرمایا کونے آدھا جیہ دی لاش رکھی نہیں میں اندہ پوتران غریب دویں ہتھ اندہ سارتے رکھے شفقت دے ہتھ پیار دے ہتھ رکھے اندہ سارتے آدھا آم میں تے نال پیار کرا تو یتیم ہو گیا ہے تیرا بابا ٹر گیا ہے اندھ دو قدم پچھا ہٹ کے نکے نکے ہٹ بان کے پیادے مولا میرے نال پیار نہ کرو میں منت کرے نا میں موت دی اجازت دے وہ اور میں ماں خیمدے میں جبان نہیں پہی دے دیا دی اکبر دے بابے تے اکھی پڑ گئی ہے تو وہ جا جیندہ بدے ایو جائی قربانی میں نے مل لیے کوئی ماں اکسی پہلے میرا پوتر جاوے ابراہیم فرمایا مالک و قربانی میں نے ہا ابراہیم ضرور بھی کھیسا تین بھی بھی کھیسا اسمائیل بھی بھی کھیسا تمام انبیاء دیا صفحہ لگی یا حسین خود حاجرہ بھی دیکھ سی ماتمیوں سارا مصحب چھوڑ دیتا دا محرم غریب دیا قربانیاں تیار ہویاں جا دا حسین دیکھ بر میں تھوڑا جیا ویدہ کوشش کردہ ہاں میں ویدہ تھوڑ دیا پڑدہا شبیر دے پوتر دا ٹرنا پڑدہ ہاں تھوڑا جیا ماتمیوں قربانیاں تیار ہویاں غریب دے صحابی مارے گئے اکبر نے آتے منگی یہ موت دی جازت بابا میں نے جازت دے وہ شبیر فرمین اکبر بچڑا سوکھی منگی یہی موت دی جازت میں تیری جاتے ہو ماہاں تو میری جاتے ہو ماہاں میں تیرے کل موت دی جازت منگا ہاں وات بابے دے حوصلے دا پتہ لگی ہاں مگر شبیر فرمایا کیونکہ اللہ دا عامر انجے ہے اکبر دے بابے نے اکبر دی سونی دستار بندی کیتی ہے پڑھ دے کھڑین والا نبلو وننا کن بشیر من الخوف والجوو ونقس من الانوال والانفوس والسمرات و بشیر سابرین اللہ زینہ ازا اصابت ہم مسیبتن اتھے پہنچ کے نہ آخری پاگنا آخری پیچ بچیا اکبر دے بابے نے سارتو نہیں ولایا بلکہ پڑھ دے کھلین قالو انہ للہ و انہ الہ راجعون او میری آچھیانوے گھنٹے دیا تسیاں بھیڑی آو وے کھو میرا اکبر جی دیا کفر بائی کر مرحبا 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 سیدات وڑا گریہ قبول فرمائے پہ فرمین اکبر بچڑا وانج پردہ دارا دا سلام کر شبیر نے پوترن گھوڑے تے سوار کر آیا اکبر پردہ دارا دا سلام کر کے بس میں وینڈ شروع پہ کر دا میں چانا عفیدہ دا سترہ جی میں ساہبان مقاتل نے نکھیاں توڑیاں جھولیاں تک پہنچاواں اکبر سلام کر کے اکبر دا گھوڑا کنات دے باروں آجائے آخری ازاد آتا غریب بڑھ کے حسین دے سوڑے پوتر دا مصحب سنے آئے ماتمیو کائنات دے جا اکبر تو بٹا سوڑا کوئی نہیں ماتمیو اگے بھی روایت شاید اشرہ محرم دے دوران میں ایک روایت سنا گیا ہمو اچانک میں نے یاد آگئی ہے کہ میرا دل پہ کر دے میں سوڑائی بنیا مظلوم دے کافی سارے زاکرین بھی بیٹھیں او ضرور تعیید کرسیں مجلس پاک کچھ موجود ہیں ایک روایت میں پڑی آئی حسن کا زمینی دی صاحب ریاض والعظام میں جا چلی ایک روایت لکھی آئی انہوں نے لکھائی کہ اللہ دے نبی دا دورہائی تے ہک بندے دا اٹھ چوری ہو گیا گم ہو گیا ہک بندے دا اٹھ بڑی تلاش تے بعد اٹھ تا مل گیا مگر او دے دو داوے دارائیں ہکا دا اٹھ میرائے دو جھا دا اٹھ میرائے او جی دا حقیقت اچھ اٹھائی نا او سا کہا اللہ دے نبی میں ہک نشانی دا سینہ اگر او مل جائے نا تو بات من ملیائے اٹھ میرائے نبی فرمایا دس نشانی او سا کہا اٹھنو نہار کرو اٹھ دا سینہ چاک کرو ویکھو اگر اٹھ دے سینے دے اندر کوئی کالا داغ ہوئے نا تو انجھے سمجھا ہے اٹھ میرائے اپنے لفظہ دا ذمہ دارا حسن قذبینی نے لکھی یہ روایت ہے اگر اٹھ دے سینے دے اندر کالا داغ ہوئے تو بات من ملیائے اٹھ میرائے اگر کالا داغ نہ ہویا تو میں اس اٹھ دی قیمت سپندے نو ادا کر دے سا حسن قذبینی نے لکھے اٹھ نہار کی تا گیا جدو دا سینہ چاک کی تا تو سینے دے اندر واقعی کالا داغ پایا گیا اللہ دے نبی پوچھا تینکی میں پتے جو دے اندر کالا داغ ہے آدھ دے اللہ دے نبی ہیک دین میں اس اٹھ دا بچہ اندی اکھا دے سامنے نہار کی تا ہی آدھ دے جدہ میں اٹھ دا بچہ نہار کر رہی آمنا تو میں اس اٹھ دا پاسے وے کیا تزاروں کتار پیروں دا ہی میں نے پاک کو گیا غریب دا جگر پھاٹ گیا ہے اوٹ اپنے بچے دی موت برداشت نہیں کر سگیا سپندے دی کال مکی تے نبی یاکھے دین کو اس اٹھ دے پتے لائے اندیل پاسے وے ایک پہ پھر میں نے انتہا یا دی آیا کدا ہیوان نہ دے سامنے ہیوان زپا کی تے وے ہیوان نہ دے سامنے نبی فرمایا ہیوان نہ دے بچیان زپا کوئی نہیں کریں دا اللہ جانے کیوں جی اوے لاکر بلا دا غریب کہیں ملے اکبر دی لاکھ چائیس کہیں ملے اسکر نو ہتھا تے ہائی اسکر تے ترائے پھلا تیر لگ گیا قسمت حسین غریب دی ماتمیوں کنات بارو اکبر دا گھوڑا آجائے چاند قدمت شبیر دے پتر دا گھوڑا کی ہے جو ایک وین بلند ہو جائے رکوان جگا میں اٹھارا سال تنبر کے ویچ پلین دی رہیا اکبر والا مرحبا 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 اسلام دے سوا شال دنیا دے کوئی غام نہ ویکھو ماتمیوں آج نروس ہو دل جانے قدر روس ہو اکبر دا گھوڑا والا اکبر کھوڑے دی دین دے جھکا دی علی دی لاندی ماس چمیے اکبر ویدہ کر کے تر پائے او چلی علیو جا چاند قدمت اکبر دا گھوڑا نائی گیا جہ کھوڑ وین بلند اما زائی رکوان جو اولاد آلی بھوپی آیا میں تیری بے اولاد بھوپی آیا میں نے ایک واریا سینہ چوا جڑا تھا دھرا دل بابا اٹھی کے چمدائی او میں پوچھ دی ام اکبر دا بابا اکبر دا سینہ یا دھرا تر مرحبا 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 ایس گام دے سبا شالہ دنیا دے کوئی گام نوے کو سارے رلو مکارج میں ممبر بھائی دے والے پیا کرے نہ اکبر دا گھوڑا واپس والا ہے اکبر گھوڑے دی دین دے جھکا ہے علینی میں اولاد تھی اکبر دا سینہ چمہ اکبر ودا کر کے ٹر پہنے اجا چان کٹمہ دے کھوڑا نہیں گیا جو اکبر دا کھوڑا رک گیا اکبر آدھر کھوڑا رکنا کیوں ہوئے قیامت منظرے میری امہ واد ویڑ بلندے گھوڑا دا مالہ اکبری میرے کٹمہ دے گا اجیوہ اکبر دی جائے پچار سال دی بھیڑے اجیوہ اجیوہ نکے نکے اتبنی کھڑیے آدھر اکبر دا کھوڑا رکنا اکبر نال کا ہی گھر مرحبا 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 سیدہ تو اجرے عظیمتہ فرمائے جیڑے ہاجات شریعہ لے کیا یو مالک پوری فرمائے میں ویڈا پیا ہر آدھار دیا اکھا پیا وسطیا ہے بیمی آدھر اکبر پھر انا دے کاد دران کہیں تڑی ناڑی چمیے کہیں تڑی ناڑی چمیے کہیں تڑی سینہ چمیے اکبر بھیڑا نا یادی زید جھوکو میرا کد چھوٹ رہا نا یادی زید دلائے میرے مات اوکھا سوار کر آیا بیمی آدھر اکبر بھیڑا او مندت لار رکا مانی چھوٹ پر مہر کانڈا او میں تیرے پر دیا تلیہ چمدیا او میں شام تائی ناز میں دیسا او میں شبیہ بخمبر کے پارج مرحبا اللہ مان سیدہ تو نجرے عزیبتا فرمائے جتنے بے اولاد اور حسیند سوڑے پوتر دسد کا مالک آیات یادی آلے فزان دتا فرمائے او چلے آلے مکڑی پہ یہ مجلس اکبر بھیڑنال ویڈا گھر کے ٹھوڑ پہن او کی جئی ستر مصائب نشانہ میں سمجھا لوں اکبر نے کھوڑا جا چند قدمتیں نہیں گیا جو فیسا دو وین بلان دو یا رکھ وین اکبر نے گھوڑا رکھ بی بی آدھی اکبر بچڑا نیا دھی لیا نیا دھی واپس والا فیسا دی اکبر دوسری انتے جوک میں کہنا تا رہا دے دیا او اکبر خیمے نمنظر دیکھ اگر نکہ ہزا کھنا تا رہا دائے اکبر نے چھوکے دن جائے تا ترے ویسا یا سجان اگر کھانتے زانوا دوسری انتے جائے آتے سجانتے کھل جبائی بھائی او چلی آلی او اکبر سجانتے نو ملے سجانتے اکبر نو ملے او گریہ ملے دے خوشش کی تیئے بھائی نہیں چھوڑے دے زینب کوشش کی تیئے بھائی نہیں چھوڑے دے خوشش کی تیئے ملے نغریبہ حسین جلدی نو لائے دے آتے سجانتے نائی چھوڑای دے وَا سَجَانَ مَحَادَ سَلَا يَدَ آدھر مَتْرَ جَلْ جَلْ رَو اے چھوٹا مَحَادَ وَجِبْتَ مِرَا اَكْبَرْ بِیَا مَحَادَ وَشَامْ دَا مَزَارِ جَهْ مرحبا 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 ایس گام دے دن آشان دنیا در کوئی گام دا بے کو آخری ستر مرسائب تھی ممبر بھائی دے والے پیا کرے ناکبر میدانے چاہے نا آخری ازادار تا غریب پڑھ کے سڑی آئے اکبر میدانے چائنے ایک سو بھی ظالم اکبر نے فنار کی تے حسین دے اکبر نے ارادہ کی تے میں واپس والا اے اپنے مظلوم بابے نو ملدہ بابے نو دے سے نا بابا میں جیدہ ودہ اوٹل یا لیو جدہ اکبر نا گھوڑا نل اے شبیر اکبر نو آنا دیتھا ہے حسین جنگ سفین دے کوئی ننظر یاد آجی آئے اے شفین دے مدانے علی دے سجے مازنال حسین آئی اے شبیر مازنال حسین آئی اے جدہ محمد حربیہ جنگ تمہا پسول لے آئے جدہ پتر نو آنا دیتھا ہے علی دے حسین بھی بھر گیا حسین بھی بھر گیا اے خیمرے چائنے خیمرے مسجد پانی بھی بھی آئی علی پانی بھار کے ہنویان پانی بھی دھائے حسین تا پیر ملاندے لے آجر ماما میں کے نظری میں اے تیرے کول پانی آجر اے پتر پانی بھی دھائی ہے آہ دوک میرا اکبر بھی آگی ہے اے میرے کول پانی کھری رہی موسیقی